بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں مثلا اس کی رشتہ داریاں، کھانے پینے کی برکتیں، بیماریاں، دوستیاں اور زندگی کے سو جھمیلے اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں پر ایک اور چیز بھی ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہے اور وہ ہے اس کا ماضی جس کو سوچ کر انسان ہمیشہ غم میں رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ہم اس ماضی کی بات نہیں کر رہے جو آپ سوچ رہے ہیں بلکہ ہم انسانیت کے ماضی کی بات کر رہے ہیں اوہ سوری آپ بھی تو انسان ہی ہیں کیسا لگا میرے مجاک لیکن مجھ سے میری مراد ماضی سے سو سال پہلے کی زندگی ہے یعنی اس وقت کے لوگ کیسے تھے ان کا رہن سین کیسا تھا وہ سفر کیسے کیا کرتے تھے ان کے اخلاق کیسے تھے ان کی رضا کیسی تھی ان کا تحزیب و تمدن کیسا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو سے جلے رہیں میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ دنیا کے حقائق جس میں ہم بات کریں گے ماضی کے حقائق کے بارے میں آج سے سو سال پہلے یعنی کہ انیس سو بائیس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور آپ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگل کریں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ دنیا آپ لوگ کیا اس سے متعلق رائے رکھتے ہیں انیس سو بائیس کا وہ سنہری لمحہ جب تک انسان کو دنیا کی مصنوعی نمائش اور فریم نے جپنا نہیں تھا اس وقت تک انسان نمود و نمائش کے سمندر سے بہت دور تھا وہ بھائیوں اور بہنوں کا بھائی دوستوں کا دوست اور رشتہ داروں کا رشتہ دار تھا اس کی خواہشات اس کی خواہشات اس کے دماغ پر حاوی نہیں تھیں اس کو انسان کا ارفان تھا اس کو بلند و بالا امارتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ جہاں جاتا وہیں خوشی سے رہ لیتا اس کی غزہ نہایت سادہ اور اندہ ہوتی تھی وہ دو وقت کی روٹی پر بھی گزارا کر لیتا تھا لیکن وقت گزرتا گیا اس نے اپنے روئیوں میں تبدیلی لانا شروع کی یہ وہی ریولیشن ہے جس کا غیر مسلم سائنستانوں نے بھی ذکر کیا لیکن ہم نے اس پر فتوے ضرور لگائے لیکن میں کہتا ہوں انسان میں تو ریولیشن نہیں آئی جو حقیقی طور پر وہ فتوے صحیح تھے لیکن انسان نے اپنے روئیوں میں ریولیشن کی ہے انسان ہمیشہ اپنے روئیوں میں ایوول ہوتا گیا ہے انسان پہلے حسد انا اور برائی سے پاک تھا لیکن وقت گزرتا گیا دن گزرتے گئے انسان کا روئیہ انسان کا بہیوئر مکمل ہی تبدیل ہوتا گیا انسان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں اقرباء کو کھونا شروع کر دیا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ انسان کے روئیے میں ایوولیشن آ چکی تھی یہ بات بہت ضروری تھی ڈسکس کرنی کہ ایوولیشن انسان کی تو نہیں ہوئی مین کہ ایوولیشن بندر سے انسان تو نہیں بنا لیکن انسان نے اپنے روئیوں میں ضرور ایوولیشن لائی ہے کیونکہ انسان ایک سادہ روح سے ایک جدید ترین زندگی میں گزرت پہنچ چکا ہے اس کے لیے سفر کرنا ماضی میں بہت مشکل تھا وہ اس کی سائیکل جو آج کل جس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ اس کے لیے ایک نہایت بہت بڑی نعمت سے کم نہیں چھی لیکن وقت گزرتا گیا ٹکنالوجی نے اروج پگڑا ہر چیز میں ٹکنالوجی نے اپنا گھر کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے ہمیں جہاز بھی ملے ہم نے ٹرینز بھی دیکھیں ہم نے جلید بسیں بھی دیکھیں اور انسان نے ان کے ذریعے جو گھنٹوں کے سفر تھے وہ منٹوں میں کر دیئے جو دینوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں میں لاج کھڑا کیا انہیں اور پھر وہ سائیکل جس کی کسی دور میں بڑی قدر ہوتی تھی وہ اپنی قدر کھو چکی اسی طرح انسان نے بھی اپنے رویزوں میں ٹکنالوجی کے ذریعے جدت لانا شروع کی اور اس کی اتنی جدت بڑھتی گئی کہ انسان اپنا آپ ہی بھول چکا اور پھر ایک وقت آیا انسان حسد اور انہا اور بغس اور ان چیزوں میں گرتا جلا گیا ایک انسان اور ماضی کے انسان کو اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے انسان ایسا تھا کہ اس کو دوسرے انسان کی ایسی پہچان ہوتی تھی کہ ہمیں گمان ہوتا تھا شاید وہ عالم اروح سے ہی ایک دوسرے کی پہچان لگتے تھے بگر وہ انیس سو بائیس کا انسان تھا جب لباس کی نمود و نوائش ابھی جنم بھی نہ لے سکی تھی بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے ذہنوں گمان میں بھی نمود و نوائش نہیں کیا لیکن وقت گلرتا گیا انسان بے حص ہوتا گیا اس کے سامنے اس کا ہر ایک دوستی رشتداری اور اس کی ہر ایک چیز اس کے سامنے اپنی اوقات کھوتی چلیئے ہیں پھر انسان بے حصی کے سمندر میں جا گیا لیکن یہ حیرانی کی بات نہیں کیونکہ یہ سلسل آغاز انسانیت سے چلا آ رہا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے آنے والا وقت ہمیشہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور گزرا وقت ہمیشہ آسان لگتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے رویے ہمارے بیہیوئر میں جو ایمولیشن آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سمندر میں بے حصی کے حصد کے انا اور بوس کے سمندر میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہ ایک وقت آیا انسان نے ہر چیز کو پیسے کے عوض تونا شروع کر دیا پھر تب اس کی اصل تباہی شروع ہو گئی اور جس کا انسان متحمل نہیں تھا اور اس نے اس کو اپنے سر پہ لیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے یہ تھا ماضی کا انسان کہ جس نے اپنی زندگی کیسے بسر کی اور پھر دردتے وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اور پھر وہ ماضی کا انسان مر چکا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دسمان اور مدصف کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملے گئے نیکسٹ ویڈیو